نمشکار میں ہوں پوانتیاگی مہراشت کے کانگریس کے بڑے لیڈر نے کانگریس چھوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کانگریس اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جو کانگریس ہے اور جو اودف تھاکرے کی صفحہنا ہے وہ جو سکاراتمک سوچ کے ساتھ کام کرنے کی بات ہے یہ دونوں لوگ نہیں کر رہے ہیں اور اس لیے آج میں یہاں کھڑا ہوں جو ایکنات چندے کی صفحہنا ہے یہ بھی ایکنات چندے بھی اس لیے الگ ہوئے کیونکہ رچناتمک کام کرنے کے بجائے یہ جو کانگریس ہے ان کا ایک ستری کارکم ہے کہ موڈی کا بیرود کرنا اور یہ جو ہے رچناتمک کام نہیں کرتے ہیں اور اس لیے مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچپن سال پرانا میرا کانگریس کا رشتہ میں آج سماپ کر رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ ملن دیوڑے جو یو پی اے کی سرکار تھی اس میں کیندریہ منتری تھے اور ان کے جو پتاں ہیں ملن دیوڑے کے وہ مرلی دیوڑا بھی منتری تھے یعنی پچپن سال سے جو پریوار کانگریس سے جڑا رہا ہو جس کی دوسری پیڑی کانگریس سے جڑی رہی ہو اور وہ کانگریس چھوڑ رہا ہے یہ کہہ کر کہ کانگریس کا کوئی رچناتمک کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ بل ایک پریوار کی چلتی ہے وہاں اور اسی لیے میں دکھی مند سے یہ کانگریس چھوڑ رہا ہوں اور وہ سیدھا سیو سینہ سے جڑے اور وہ بھی وہ سیو سینہ جو رچناتمک کام کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک نات سندھیں وہ نیتا ہیں جو رچناتمک کام کر رہے ہیں یعنی سیدھی بات ہے کہ جو نیگٹیو کام نیگٹیو اپروچ کی بات موڈی جی بتاتے ہیں کہ بیپکس جو ہے نیگٹیو اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہے ایسے لوگوں کا ساتھ اب چھوڑا جا رہا اور اس میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ جس طرح سے کانگریس نے ابھی حال ہی میں رام مندر کے ادھگھاتن کا جو نیمنترن تھا اس کو ٹھکرایا اس کو لے کر کے کانگریس کے اندر کافی نیتا ایسے ہیں جو ایسے ایج محسوس کر رہے ہیں مہاراشت کے اس نیتا نے جو سروات کی ہے اب اس سے پورے انڈی ایلائنس میں کھلبری مچی ہے اور کانگریس کے اندر آپ کو بتا دوں کہ ایک لمبی فیرست ہے کہ جو راہل گاندھی کے خاصم خاص ہوا کرتے تھے جو سونیا گاندھی کے خاصم خاص ہوا کرتے تھے اب وہ کانگریس چھوڑ رہے ہیں اور ابھی تک آپ کو بتا دوں لگ بگ سولہ ایسے بڑے نیتا ہیں جو کانگریس چھوڑ چکے ہیں وہاں کیول وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو ابھی بھی چاٹوکاری اور چاپلوسی کیول دو چیزوں میں وشواس رکھتے ہیں راہل گاندھی کو ہیمن دکھانا راہل گاندھی ہی سب کچھ کر سکتے ہیں سونیا گاندھی ہی اچھے نڑنے لے سکتی ہے اس سوچ کے ساتھ جو وہاں ہیں کہ وہاں مٹھیور نیتا وہاں جائکارہ لگاتے ہوئے گاندھی کاندان کا اور ان کے پیچھے پڑے ہیں جن کو کہیں سرکار اگر بن گئی تو بس لوٹو کھاؤ اور برشتہ چار کرو اسی بات میں وشواس کرتے ہیں ایسے نیتا وہاں بچے ہیں جو رچنات مکھ سوچ کے ساتھ آگیا دیش کا بھوش دیش ہت کے کام اور اپنی خود کی بھی ترقی کا دھیان رکھتے ہوئے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا بھوش کیسا ہوگا کیا ایک پریوار کے پیچھے ہم جائکارہ لگاتے ہوئے نیتا بننا چاہتے ہیں یا ایسا ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ دیش بھی آگے بڑھے تو ہم بھی ایک نیتا اچھے نیتا کے روپ میں پیچھانے جائیں یہ جو سوچ ہے اچھے نیتا کے روپ میں ہمارا بھوش ہو دیش کی ترقی میں ہم ساتھ سہیو کریں یہ رچناتمک کام کے ساتھ جو لوگ بڑھنا چاہتے ہیں وہ کونگریس میں رہے ہی نہیں سکتے اور آپ کو بتا دوں ملن دیوڑے کے علاوہ ابھی تک جوتی رادے سندھیا جتن پرساد اشونی کمار ہمچل پردیش سے ہیں اسی طرح گلام نبی آجاد جو سونیا گاندھی پریوار کے ساتھ نکٹ ہوا کرتے تھے آر پی این سنگ اتر پردیش کے نیتا اسی طرح کپل سببل یہ آپ دیکھئے کتنے پرانے نیتا تھے اور سپریم کورٹ کے جانبانے وکیل تھے ہاردک پٹیل سنیل جاکھڑ کیرتی آجاد اور سترگن سینہ جو بھاج پا چھوڑ کر کونگریس میں گئے تھے اب ان کی دال وہاں نہیں گلی انہوں نے بھی چھوڑ دیا جیویر سیرگل جو پنجاب کے ہیں اشوک تور ہریانہ سے اور لوینجو فلیریہ یہ گوہ کے نیتا تھے مکل سنگمہ میگھالے کے نیتا تھے سسمیتہ دیو اسم کی نیتا تھی اور ان سب نے ایک 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 کر کے کونگریس کو جو چھوڑا کونگریس کے جو باقی بچے نیتا ہیں کبھی وہ بھارت جوڑو یاترہ تو کبھی نیائے یاترہ کے نام سے راحل گاندھی کے پیچھے جو چل رہے ہیں اب ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ کی کیا اہمیت ہے ایک کیول ایک ویکٹی کے پیچھے ایک پریبار کے پیچھے آپ سوچو یہ آترہ چل رہی ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں راحل گاندھی وہ کہہ رہے ہیں سب موڈی جی جو ہے وہ تو منیپور کو اپنا دیش کا حصہ ہی نہیں سمجھتے راحل گاندھی کیا بولتا ہے وہ بولتا ہے کہ سب چین کی سینہ ہمارے دیش میں گھس گئی ہے اور ہمارے دیش کی جو سیما ہے اس کے اندر گھس کر کے ہماری جمین پر قبضہ کر لیا ہے راحل گاندھی کے جتنے بھی آپ پچھلے ابھیان اور بھارسل سنیں گے آپ موڈی کا ویروت کریں وہ ایک راجنیتک دل کے نیتا کے روپ میں سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ دیش کا ویروت کریں گے دیش کی سینہ کا ویروت کریں گے دیش کی سینہ کا اپمان کریں گے یعنی راحل گاندھی یا کوئی کانگریسی نیتا اگر یہ کہتا ہے کہ چین کی سینہ ہمارے دیش میں گھس گئی ہے اور ہماری جمینوں پر قبضہ کر لیا ہے تو وہاں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ بورڈر پر پہرہ دیتے ہیں کیا آر ایس ایس کے کارکرتہ وہاں پہرہ دیتے ہیں بورڈر کی سرکشہ کی جمعہ داری کیا آر ایس ایس کی ہے یا بی جے پی کی ہے اس کی جمعہ داری سینہ کی ہے اور سینہ کے لوگ یعنی بورڈر پر ڈٹے ہیں مائنس 40 ڈگری ٹیمپریچر میں لڈاک میں ہمارے سینک ہمارے دیش کی رکشہ کے لیے دن رات پہرہ دے رہے ہیں اور کوئی ایک آ کر دو کوڑی کا نیتہ یہ بول دے کہ ہماری تو سینہ میں چین کے سینک گز گئے ہماری تو جمین کب جادی سوچئے ان سینکوں کے دل پر کیا گجرتی ہوگی جو مائنس 40 ڈگری ٹیمپریچر میں ہمارے دیش کی سینہوں کی سرکشہ کے لیے وہاں برف میں بیٹھے ہیں اپنا پریوار چھوڑ کر اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر اور کوئی ایک یہ کہہ دے کہ صاحب سینہ میں تو گز گئے یعنی آپ ان سینکوں کا بھروزہ توڑ رہے ہو ان کی بیجتی کر رہے ہو اگر سینہ میں کوئی گز گیا تو یہ اپمان کس کا ہے یہ دیش کا اپمان ہے یہ دیش کی سینہ کا اپمان ہے لیکن راہل گاندھی اور ان کے جو چمچیں ہیں ان کو اس میں کتہ ہی گریج نہیں لکھتا اور وہ ایک جھوٹ بار 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 بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس سے چین کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچتا ہے چین اپنے آپ میں یہ استعافت کر لیتا ہے کہ چین کی سینہ بھارت کی سینہ سے مجبوط ہے جبکہ یہ چاہی نہیں ہے تو یہ جو راہل گاندھی کی نیگٹیو اپروچ ہے اور اس کے کارن سے تشٹی کرن کے کارن سے اور جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ دیکھئے راہل گاندھی کے اگر ابھی آپ پانچ راجیوں کے جو ویڈان صبح کے چناؤ ہوئے ان میں آپ بھاشن دیکھئے کیا ایجنڈا آئے کانگریس کا کیا ایجنڈا پرسرت کرتے تھے یا تو فری میں دینے کی بات کریں گے فری میں بجلی کریں گے فری کا پانی کر دیں گے فری بسیاترہ کر دیں گے ایک تو فری 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 دوسرا کیا ایجنڈے میں بولتے تھے ہماری سرکار آئی تو ہم جاتیگت گھڑنا کرا دیں گے اب بھئیہ یہ کون سا کام ہے جاتیگت گھڑنا کیا کوئی کام ہے کیا دیش کا وکاس کا کوئی کام ہے اگر راہل گاندھی یا کانگریسی بھاشن دیتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم اتنے یواؤں کو اپنے پردیش میں روجگار دیں گے ہم اتنا کلومیٹر سڑک بنائیں گے ہم اتنے اسپطال بنائیں گے ہم اتنے وشوی دیالے بنائیں گے یہ تو ایک پروگریسی بات ہوئی لیکن کانگریس کے نیتاؤں کے اور راہل گاندھی کے یہ دیا بھاشن سنیں گے ویدان صبح چناؤو میں کبھی انہوں نے یہ نہیں گنوایا کہ ہماری سرکار اگر راج میں آتی ہے تو ہم اتنے وشوی دیالے بنائیں گے اتنے ہم جو ہے ہائی ویز بنائیں گے نہ ہم کیا کریں گے جاتیقت گھڑنا کرائیں گے جاتیقت گھڑنا سے کیا ہوگا ہندووں کو جاتی میں اور زیادہ باتھا جا سکے گا یہی تو کانگریس نے کیا ہے جو انگریجو کرنے کیا وہی کانگریس کر رہی ہے اور آگے بھی بانٹنے کا کام کر رہی ہے اور اس کو اپنی ترقی میں گنوا رہے ہیں تو دیش نے اس کو بری طرح نکار دیا اور پانچ میں سے تین راجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی یہ بتا رہا ہے کہ کانگریس کو نکار دیا گیا ہے اب جس طرح مہاراشت میں ملین دیوڑے نے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو گھٹ بندن ہے اس کا ساتھ پکڑا ہے اس کا ایک سیدھا ریزن ہے کیونکہ دیکھئے کوئی بھی کانگریسی رہا ہو وہ اگر سیفتہ ایکناس چندے میں گیا ہے تو بی جے پی گھٹ بندن میں اٹومیٹکلی ساتھ آگئے اور یہ بتا رہا ہے کہ جو انڈی ایلائنز ہے یہ انڈی گھٹ بندن ہے اس کو بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ یہاں آپ سوچئے کہ راحل گاندی پورے بھارت کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں بات چل رہی تھی کہ صاحب ہم تو جو ہے اٹھائیس دل ہیں موڈی کو ہرائیں گے ابھی تک شیلٹ شیئرنگ پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے شیلٹ شیئرنگ پر جہاں بھی کسی نیتا نے کوئی بات کری ہے تو بات ایسی ہوئی ہے کہ انہوں نے شاید یہ کر لیا ہے کہ بھی کونگریس کے کہنے میں تو ہم مانیں گے نہیں جیسے پچھے بنگال کی خبر کیا ہے پچھے بنگال سے خبر یہ ہے کہ ممتاب اینرجی نے کہہ دیا کہ بیالیس میں سے دو سیٹ کونگریس لیتی ہو تو ٹھیک ہے باقی پہ ہم سے بات مت کرو پنجاب کی خبر کیا ہے پنجاب کی خبر یہ ہے کہ تیرے لوگ سبا کی سیٹوں میں عام آدمی پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ کونگریس کے لیے ہاں ایک بھی سیٹ نہیں ہے ڈلی میں عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے ڈلی کی ایک بھی سیٹ پر ہم کونگریس کو ایک بھی سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے اب اسی طرح مہاراشت ہے ملن دیوڑے کے لیے جو ان کی خود کی سیٹ کا دعویٰ ہے جہاں سے وہ دو بار سانسد رہے ہیں وہ آپ دیکھئے یہ ممبئی ڈکشن کی سیٹ ہے اور وہاں سے ادف تھاکرے سیب سے اپنا دعویٰ ٹھوک رہی ہے انہوں نے سیدھا کہہ دیا مہاراشت میں ہم جو ہے ہماری تیرے سیٹ پر ہم پکا لڑیں گے تیرے چودے سیٹ آپ نے گوشد کر دی بیگ کونگریس کے لیے آپ کتنی سے چھوڑ رہے ہو اس کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں ان سی پی کے ساتھ ابھی تھے وہ شرط پمار کے ساتھ تو آپ تیرے چھبیس پچیس کچھ بھی آنکھڑا دے دو بیٹھ کر کوئی بات ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے کونگریس کے لیے کتنی سیٹ کوئی چھوڑ رہا ہے مہاراشت میں کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے بارہ تیرے سیٹیں یوں کہ جی آپ لے لو بیہار کی اگر بات کریں وہاں نتش بابو نے پہلے ہی گوشنا کر دیا ہے سب سولہ سیٹ تو ہماری پکی ہیں چالیس میں سے سولہ ان کی تیہ ہیں تو سولہ سیٹ سے کم جو ہے آر جی ڈی نہیں لے گی کل ملا کر چالیس سیٹ ہیں تو بتیس تو یہ ہو گئی تو کونگریس کا کہاں بچا ٹوٹل بچی بپکش کے لیے باقی کے لیے گھٹ بندن کے لیے آٹھ اب اس میں وہاں جو کم نشت دل ہیں سی پی آئی سی پی آئی ایم وہ بھی ہے تو کونگریس کہاں بچی پانچ پر تو بھئیہ کونگریس لڑے گی کتنی سیٹوں پر کل ملا کر پورے بھارت کی اگر اسپیتی کریں تو ڈیڑھ سو سیٹ بچی تو کونگریس کی حالت یہ ہے کہ خود کے لیے کوئی آدھار نہیں بچ رہا ہے اور اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ راہل گاندھی وہ ہی مین ہے جو موڈی کو ہرا دے گا اپنے لوگ ساتھ نہیں ہیں اپنے پرم مطر چھوڑ رہے ہیں یہ ملن دیوڑے نے تو اپنی ایکس پر پوشٹ لکھا ہے اس پر اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں تو بھئی میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن راہل گاندھی کو بات کرنے کی پھرست نہیں ہے اور یہ وہی بات ہے جو اسم کے مکہ منتری حمد بس فرما بتا رہے ہیں کہ وہاں کونگریس میں راہل گاندھی کے کتے کی زیادہ اہمیت ہے راہل گاندھی کو اپنے کارکرتاؤں کی قدر نہیں ہے اور اسی لیے کونگریس میں کیول وہ رہیں گے جو گاندھی کھاندان کے چاپلوس ہیں چاٹوکار ہیں ان کی جنداباد کرنے والے لوگ ہیں باقی کی وہاں جو قابلیت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جیسا میں نے دعویٰ کیا آپ اگلا مہینہ آتے آتے دیکھیں گے میری جانکاری میں ہے کہ کم سے کم پندرہ کونگریس کے بڑے لیڈر اسی طرح کونگریس کو چھوڑ کر یا تو بھاچپا میں جائیں گے یا تو اندلوں میں جائیں گے جیسا آپ نے مہاراشتہ میں دیکھا ہے کل ملا کر راہل گاندی کا حال شولے فلم کی طرح ہونے والا ہے جیسا وہاں آپ نے دیکھا تھا نا ایک جیلر تھا کہ میں انگریجوں کے جمانے کا جیلر ہوں آدھے ادھر اور آدھے ادھر تو وہی حال راہل گاندی کا ہونے والا ہے وہ بھی انگریجوں کے جمانے کی کونگریس ہے بھائی تو وہاں جو ہے آدھے ادھر اور آدھے ادھر رہیں گے راہل گانڈی کے پیچھے جو شون نے رہے گا وہ وہ لوگ ہیں جو راہل گانڈی کی ہی جندہ باد مردہ باد کرنے والے لوگ ہیں آپ نے دیکھا نا کئی بار مردہ باد بھی کر دیتے ہیں وہ اچانک میں کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے تو کل ملا کر کونگریس کا بھوش اندکار میں ہے اور میرا دعویٰ جیسا میں نے کہا اسی طرف کونگریس بڑھ رہی ہے کونگریس دو ہزار چوبیس کے لوگ سوچناؤں میں پچاس کا آکڑا اس بار پاہر نہیں کر پائے گی بندے مات رو